چلی میں حکومت کے خلاف پورتشدد مظاہروں پر صحافیوں کے سخت سوالات سے بخلا کر خاتون میر نے دوہر لگا دی اولین میتھی نے معاشی بوران سے ربطے کے لیے حکومتی اقدامات کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا دنیا بھر میں سیاستدان صحافیوں کے سخت سوالات سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن چلی کے شہر سنتیاغوں کے علاقے پرووینڈیشیا کی 65 سالہ خاتون میر نے تو صحافی کے سوالات سے بچنے کے لیے دوڑ ہی لگا دی خاتون میر ایلیون میتھی کو بھاگتے دیکھ کر صحافیوں نے بھی ان کے پیچھے دوڑ لگا دی اس واقعے کے بعد خاتون میر ایلیون میتھی نے نا صرف اپنی دوڑ کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی بلکہ اس کے ساتھ ایک ٹویٹ بھی کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ صبح کا آغاز ہلکی پھلکی ورزز سے کرنا بہتر ہوتا ہے صدر سیبیسٹرن کے دور میں ایلیون میتھی وزارت محنت اور سوشل سیکیورٹی رہیں اور انہوں نے دوہزار تیرہ تاکہ سوہدے پر ذمہ داریاں نبھائیں جبکہ دوہزار سولہ میں وہ پانچ سال کے لیے پرووینڈیشیا کی میر منتخب ہوئیں چلی تنخواہوں اور پینچن میں اضافہ کے مطالبات پر حالیہ دنوں شدید عوامی اتجاج کا شکار ہے اور پرتر شدد مظاہروں میں اب تک بیس افراد حلاق اور دوہزار سے زیادہ زخمی بھی ہو چکے ہیں جبکہ جلاو گہراؤ توڑ پھوڑ اور لوٹ مار سے اب تک ایک اشاریہ چار ارب ڈالرز کا نقصان بھی ہو چکا ہے اس صورتحال کے بعد ہیلیون میتھی نے معاشی وران سے نمیتنے کے لیے حکومت اقدامات کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا موسیقی